اگر ہم پڑھیں گے فیونیریا کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں فیونیریا کی تو فیونیریا کس طرح کے پلانٹس ہیں فیونیریا برائیو فائٹس ہیں تو برائیو فائٹس کون سے پلانٹس ہوتے ہیں نون ویسکولر پلانٹس جن میں کے ویسکولر ٹیشو یعنی زائلم اور فلائم ایپسنٹ ہوتا ہے تو اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو جو برائیو فائٹس ہیں یعنی جو ڈیوین برائیو فائٹس ہیں اس کو مزید ڈیوائٹ کیا جاتا ہے موسز میں موسز میں انتھو سیرو فائٹس میں اور ہپیٹی کو فائٹس میں تو جو فیونیریا ہیں وہ کس میں شامل ہیں وہ شامل ہیں موسز کے گروپ میں تو فیونیریا گروہ کہاں کرتے ہیں فیونیریا گروہ کرتے ہیں موسز اور شیڈی پلیسز میں اور کول پلیسز میں یعنی ایسی جگہیں جہاں کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم فیونیریا کے کچھ جنرل کیریکٹرسٹکس یا خصوصیات پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم یعنی کیریکٹرسٹکس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک ڈائیگرام کی مدد لیں گے تو اس ڈائیگرام میں ہمیں فیونیریا کی جو پلانٹ باڈی ہے اس میں دو طرح کے سٹرکچر نظر آ رہے ہیں ایک کو کہتے ہیں سپورو فائٹ اور ایک کو کہتے ہیں گیمیٹو فائٹ اور اگر ہم مین پلانٹ باڈی کی بات کریں تو فیونیریا کے اندر جو مین پلانٹ باڈی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ گیمیٹو فٹک ہوتی ہے یعنی جو گیمیٹو فائٹ جنریشن ہوتی ہے وہ ہمیں کلیر نظر آتی ہے تو سپورو فائٹ بھی گیمیٹو فائٹ کے اوپر ہی ہوتی ہے لیکن سپورو فائٹ جو ہے وہ سمالر ہوتی ہے یا ریڈیوزڈ ان سائز ہوتی ہے جو مین پلانٹ باڈی ہے وہ کس کی ہے وہ گیمیٹو فائٹ کی ہے تو گیمیٹو فائٹ کے اندر شامل ہے رائزوائیڈز سٹیم اور لیوز اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو رائزوائیڈ یہ سب سے نیچے والا سٹرکچر ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ لیوز ہیں اور یہ لیوز ڈیریکٹ لی کہاں پہ اٹیچ ہوتے ہیں ایک باریک سی سٹیم کے ساتھ تو فیونیریا کے اندر جو رائزوائیڈز ہیں تو رائزوائیڈز کیا ہے روٹ لائک سٹرکچر ہیں پراپر روٹس نہیں ہوتی روٹ لائک سٹرکچر ہیں جو کہ کیا ہے برانچٹ ہیں یعنی ان کی شاخے شاخے ہوتی ہیں فیلمنٹس ہیں یعنی دھاگے نماز شکل کی ہوتی ہیں اور ملٹی سیلولر ہیں یعنی ایک سے زیادہ سیل سے مل کے بنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جب فیونیریا کا جو پودا ہے وہ ینگ ہوتا ہے تو رائزوائیڈز رو ہیں وہ کلر لیس ہوتی ہیں لیکن جب فیونیریا میچور ہو جاتے ہیں تو رائزوائیڈز کا کلر کیا ہو جاتا ہے رائزوائیڈز کا کلر براؤن ہو جاتا ہے جیسے ہمیں یہاں پہ رائزوائیڈ کا کلر براؤن نظر آ رہا ہے اور اگر ہم رائزوائٹ کے فنکشن کی بات کریں تو اس کا فنکشن کیا ہے ایبزورپشن یعنی نیوٹرینٹس اور پانی وغیرہ کی ایبزورپشن کرنا جذب کرنا اور فکسیشن یعنی پلانٹس کو زمین کے ساتھ فکس رکھنا اٹیچ رکھنا اور اگر ہم بات کریں سٹیم کی کہ گیمیٹو فائٹ کی جو سٹیم ہوتی ہے یعنی فیونیریا کی جو مین پلانٹ باڈی ہے جسے ہم کہتے ہیں گیمیٹو فائٹ تو اس کی سٹیم کس طرح کی ہوتی ہے ایریکٹ ہوتی ہے یعنی سیدھی ہوتی ہے برانچٹ ہوتی ہے برانچز ہوتی ہیں ہو بھی سکتی ہیں اور برانچز نہیں بھی ہو سکتی اور اس کے علاوہ برانچز کے اوپر کیا ہیں لیوز اٹیچ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور کیریکٹر کی بات کریں تو وہ کیا ہے آلٹرنیشن آف جنیریشن یعنی فیونیریا جو ہے وہ alternation of generation شو کرتا ہے alternation of generation کا کیا مطلب ہے کہ جو گیمیٹو فائٹ ہے وہ alternate کرتا ہے sporophyte کے ساتھ یعنی گیمیٹو فائٹ سے بنتی ہے sporophyte stage اور sporophyte سے بنتے ہیں spores تو spores جب germinate کرتے ہیں تو اس سے دوبارہ بنتی ہے گیمیٹو فائٹ stage تو اس طرح کے process کو کہتے ہیں alternation of generation تو گیمیٹو فائٹ کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ان کا function کیا ہے اب ہم اگر بات کریں sporophyte کی تو sporophyte سمپل سا structure ہوتا ہے جس میں کے شامل ہوتا ہے سیٹا اس کے علاوہ یہاں پہ ہوتا ہے foot تو یہاں پہ کیا موجود ہوتا ہے foot اور یہ جو thin سا جو structure ہے دھاگے کی طرح ہمیں یہ جو structure نظر آ رہا ہے یہ ہے سیٹا اور اس کے اوپر جو structure ہے یہ جو ہمیں گول سا نظر آ رہا ہے یہ capsule ہے اور capsule کے اندر کیا بنتے ہیں spores تو spores کیا ہوتے ہیں reproductive structures اس کے علاوہ یہاں پہ capsule کے اوپر ایک ڈھکن کی طرح کا structure ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں operculum تو operculum جب open ہوتا ہے تو اس سے release ہوتے ہیں spores تو یہ تو تھے کچھ features جو کہ ہمیں funeria plant کے اندر نظر آتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا funeria کے بارے میں